اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملی ساری ٹھیک ٹھیک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب اپنے زو ایمان میں رکھے آمین سم آمین تو جی ولاغ سٹارٹ ہوا ہے مارننگ سے اور ابھی جوہنا میں بریکفرس بنا کے لائی تھی تو ہزبنٹ جوہنا وہ ابھی تک سو رہے ہیں تو پس ان کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ وہ اٹھیں تو جوہنا دسترخان لگایا جائے تو جی آج جوہنا میں نے میں اور میرال تو بوائل اگگی کھائیتے ہیں یہاں ساتھ میں بریک لے لیتے ہیں تو آج بریک نہیں دی تو پھر جوہنا میں نے پراتھے بنائے ہیں ایک ہزبنٹ کا اور ایک جوہنا چھوٹا سا میں نے کہا چلو میرال کو کھلا کے دیکھتی ہوں تو دو تین نوالے میرال نے لیے دو تین میں نے اور ساتھ ہم نے ایک ایک بوائل ایک کھا لیا اور چائے اور اچار کے ساتھ جوہنا پراتھے کھائے اچھا کبھی کبھی تو میں کھا لیتی ہوں دو دنوالے باقی ریگولرلی میں پراتھا نہیں کھا سکتی تو اس کے بعد دن کا آغاز کرتے ہیں اپنی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں تو جو لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں پرانے والے ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں فرنٹس اینڈ فیملی میں شیئر کر دیا کریں تو لازٹ فلوگ پہ آپ لوگوں نے کافی پیار دیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے لازٹ فلوگ نہیں دیکھا جا کے دیکھ لیں ابھی میں بنا رہی ہوں شالن بنا رہی تھی ساتھ میں میں نے آٹا بھی گون لیا ہے اور میرال کا ملکشک بھی بنا لوں گی کیونکہ ہم انہوں کی دو بجے پونے دو تک لائٹ چلی جاتی ہے پھر آتی ہے پونے چار ہر دو گھنڈے کے بعد دو گھنڈے لائٹ جاتی جاتی ہے تو بس وہ لائٹ کی حساب سے کام کرنا ہوتا ہے تو ابھی میں ڈیڑھ بجے تک اس کا ملکشک بنا کر رکھ لیتی ہوں یا ایک بجے تک اس طرح تو پھر اس کو جلدی پلا دیتی ہوں بنا آپ کو پتہ بنانا اور اس کا ایپل کا کالا ہو جاتا ہے سمووڈی ٹائپ بناتی ہوں زیادہ جو ہے نا وہ بالکل ملکشک پتلا کرونا تو پھر میرال نہیں پیتی تو اچھا یہ ایپل میں نے ایک لیا ہے دو بنانا لیا ہے اس کے لئے سے میں بھی پی لوں گی اور میرال کو بھی پلا دوں گی تو ہم دونوں کا یہ ہو جائے گا ہیل دی میل تو اس طرح ہے کہ بچوں کو فضول کی چیزیں دینے سے اچھا ہے کہ فروٹس کھلائیں ملکشک پلائیں سموڈی پلائیں اس طرح کی چیزیں انڈے کھلائیں ایک سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ بس تین ٹائم بچوں کو روٹی کھلانی ہے تو روٹی سے چھو ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ بچوں کو روٹی کھلائیں اگر ساتھ میں دوسری چیزیں بھی کھلائیں بیلنس ٹائیڈ ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ اناج بھی ہو گوشت بھی ہو انڈا بھی ہو دودھ بھی ہر چیز ہو تو پھر ہی بچہ آپ کا ہلڈی ہوگا تو جی یہاں پہ میرال کی سموڈی رڈی ہو رہی ہے اچھا اس کے اندر اگر نٹس وغیرہ بھی تھوڑے بہت آئیڈ ہو جائیں تو زبردے سوچیں آج کل جو ہے نٹس نہیں ہیں باقی میرا ارادہ ہے کہ میں اب بادام اور کشمش وغیرہ میرال کے سموڈی میڈ کیا کروں گی بیچ میں میں کرتی تھی جو جی سالن ریڈی ہو گیا تو ابھی میں نے چاول بوائل کیے تھے کل والی دال پڑی ہوئی تھی تو میرا جو ہے نا وہ چاول کھانے کا بڑا دل ہوتا ہے آج کل تو میں نے اپنے لئے چاول اوپر تھوڑا سالن ڈال لیا دال اچار تو مددار قسم کا چوانا میرا لنچ ریڈی ہو گیا تو چی اس کے بعد ابھی تقریباً کوئی چار پانچ بجے کا ٹائم ہے پانچ بجے کا چائے میں ابھی بنانے چاہ رہی تھی تو اس سے پہلے چوانا میں اپنے لئے بنانے لگی ہوں مل کیونکہ میں چاہی نہیں پیوں گی تو انفا ماما چوانا یہ مجھے ڈاکٹر نے دیا ہے ملک سپریمنٹ جو ہوتا ہے تو آج کل میں یہ پی رہی ہوں تو چی آج میرے ساتھ چوانا ایک سین ہو گیا اپنوں کی بہن کے ساتھ اور مجھے شدید تیرین غصہ آیا دو گھنٹے تک چوانا میرا بی پی ہائی رہا ہے امرال کے بال دیکھ دیکھیں تو اچھا دیکھیں عجیب سے اس کی چوانا کٹنگ کر دیا ہے مطلب چوانا ہلکے کر دیا ہے اس کے بال اور لمبے بھی لیندھ میں بھی آپ کو پتہ اس کے کافی زیادہ تھے اس کی لیندھ بھی کم کر دیا ہے اور عجیب و غریب ہی کٹ دیا آگے سے بی بی کٹ اور پتہ نہیں پیچھے سے بوائی کٹ کیا کر دیا ہے تو خیر میں نے نہیں کٹوانے تھے جو ہسپنٹ جو ہے نائی کو لے کے آگئے کہ اس کے تھوڑے نا ٹرم کروا دیتے ہیں اس کے بہت زیادہ لمبے ہو رہے ہیں فولڈ ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے نا ٹرم کروا دیں آپ تو آپ کو پتہ ہے جب نائی آتے ہیں تو بس وہ تھوڑے تھوڑے کے چکر میں اس نے نائی نکا کے بھاری ہو رہے ہیں تھوڑے ہلکے بھی کر لیتے ہیں سائٹوں سے بھی کٹ دیتے ہیں تو ہر جگہ سے اس نے عجیب و غریب اس کو بوائی سا بنات گیا اس کا لکھ وہ بلکل ایک شرارتی بوائی ہوتا ہے اس طرح کہا رہا ہے اور مزید یہ بال اس کی آنکھوں میں پڑھ رہا ہے تو خیر مجھے کافی زیادہ غصہ آیا کیونکہ میں تو صرف چاری تھی کہ سٹریٹ کر دیں مطلب تھوڑے ٹرم کر دیں جو مڑے ہوئے ہیں جو رف ہیں وہ نکل جائیں گے باقی صحیح ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بال کافی زیادہ ٹیکسر اچھا ہو گیا اور میرے حضبن گئے اس کے بعد اس کی گنج کروا دیتا ہے میں نے کہا بس کر دیں اب تو میں بالکل نائی کو گھر نہیں ہوسنے دوں گی اب اس کے کوئی میں نے گنج نہیں کروانے تو اچھا ویسے بھی بار بار کوئی گنج کروانے سے بال اچھے نہیں آتے یہ خام خواہ بڑوں کی باتیں ہیں تو ڈاکٹر سے بندہ پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا جتنا پوٹینشل ہوتا ہے بچے کے اتنی اس کے بال آنے اور ویسے بھی خوراک پر ڈپینڈ کرتا ہے سیونٹی پرسنٹ آپ کے وہ خوراک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ کیا ڈائیٹ اچھی ہوگی آپ کے بال اچھی ہوں گے باقی تھئی پرسنٹ آئیلنگ شوئلنگ یہ وہ اور ہائیجین مطلب بالوں کے ساتھ سترائی رکھنے پر اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو جی یہاں پہ میری بیٹی پیاری اسی جوانا اس کو اتنا زیادہ کوئی شاک ہے نیل پرنٹ لگانے کا لپسٹک لگانے کا تو بس اس کا آج کل یہی کام ہے ابھی میں نے اس کو اگلیٹر دیا تھا کہ چلو گے تم لگاتی رہو تو اچھا میں نے آپ کو کہا تھا جوانا میں نے پڑھ دے دلوانیا کرتے ہیں تو یہ والے جوانا میں نے اس ونڈو کے دو اتارے تھے اور ان کو جوانا میں نے اوور نائٹ سوک کیا اور پھر جوانا ہیلپر سے میں نے واش کروا لیا اور ابھی میں نے ونڈو کو اچھے سے جوانا کلین ڈیپ کلین کیا ہے کیونکہ جب سے میری شادی اس ونڈو کو میں نے اوپر اوپر سی مطلب بس وہی جو ڈسٹنگ ہوتی اس طرح کر دیتے ہیں ابھی میں نے اچھے سے اس کو جوانا وہ پہلے اس کی ڈسٹنگ کی پھر گیلے کپڑے سے اچھے سے پوری دیوار بھی صاف کی ہے تو بیبی آنے کے بیبی آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کام میں کر رہی ہوں تاکہ جوانا کمرہ بلکل کمرے کی ڈیپ کلیننگ کر دوں اچھا یہ والے جو فیڈنگ پلو ہے اس کو میں نے پریگننسی پلو بھی ہوس کیا ہے اس کو میرا ہاتھ لے کے سوتی ہوں تو اس کو بھی میں نے جوانا اوور نائٹ سو کیا ہوئے تھا اس کو بھی واش کر کے لائیں اور یہ کافی زیادہ کندہ ہو رہا تھا اور اب کافی زیادہ جوانا اس کا اوریجنل کلر جوانا واپس آگیا ہے تو جی یہاں پہ جوانا وہ کٹن بھی آلموسٹ ڈرائی ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو بھی جوانا نے کہا اس سے دو دو کر کے واش کر باہل ہوں گی تو ابھی باقی تین رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی واش کر باہل ہوں گی تو میں نے ٹیسٹ کروایا تھا یورین کلچر کا کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ریپورٹ کیا یا آپ نے بتایا نہیں تو مجھے جوانا جب اس کی ریپورٹ آئی ٹیسٹ کی تو اس میں تھا کینڈیڈا گال بلٹا تو میں کافی زیادہ پریشان ہوگی گوگل کیا تو آپ کو تو پتا ہے گوگل والے ڈائریکٹ آپ کو جوانا وہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کنسر کروا دیتا ہے تو میں اتی زیادہ پریشان ہوگی اچھا یہ فنگل انفیکشن ہے جیسے یو ٹی آئے جوانا وہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے تو یہ باڈی میں کہیں بھی ہو سکتا ہے جو فنگل انفیکشن ہے تو پھر جوانا خیر میں کافی زیادہ پریشان تھی میں نے کہا اب مجھے انٹی بائیوٹیکس لینے پڑیں گی اور خدا نہ خاص بی بی کو کوئی نقصان نہ ہو مجھے انفیکشن ہو گیا اور پتا نہیں یہ کتنا خطرناک ہے گاہل بریٹس کا نام ہی عجیب سا ہے تو میں خیر ڈاکٹر کے جب گئی میں نے اس کو بتایا ریپورٹ دکھائی تو وہ حسری تھی کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا مجھے کوئی خاص سمٹمز بلکل بھی نہیں تھے نو ایچنگ نو ڈسٹارڈ یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے کہا کہ پانی کا استعمال زیادہ کرو اس کے علاوہ تمہیں کوئی ایچنگ وغیرہ نہیں ہے تمہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا ورنہ میں بہت زیادہ ریپورٹ دیکھے پریشان ہو گئی تھی اچھا ہم ماں کو اپنا نہیں ہوتا ہمیں ظاہر آنے والے بی بی کی فکر ہوتی ہے کہ خدا نہ خالصہ بی بی کو کوئی نقصان نہ ہو اس کا بی بی کو اثر نہ ہو جائے کوئی بھی چیز لیتے وقت ایون کے سرد بھی ہوتا ہے تو میں پین اڈال بھی آوائیڈ کرتی ہوں کہ نہیں زیادہ نہیں لینی ابھی کل لی تھی آج نہیں لوں گی بی بی کو کوئی نقصان نہ ہو تو جی آج کا ولوگ اتنا سا تھا دعا میں آدھ رکھے گا ملینگی نیکس فلوگ میں اللہ حافظ